اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا لان میں لانس کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا آواز کا رستہ صاف اور کھلا تھا پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا اس کی غالباً چھٹیاں تھیں سو آج کل گھر پر ہی ہوتا وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر جسٹرپ کر دیا ہے اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھٹکے گی اور وہ خود ہی چلا کر آئے گا اس نے نو ماہ سے قرآن سنایا تھا وہ سات سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا بلکیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا اس نے معلوم نہ تھا کہ تیمور جا چکا ہے یا ابھی تک سو رہا ہے پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز انچی کر دی کاری مشاری کی سورہ قہف چلنے لگی گو کے کاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے مگر جو بات کاری مشاری کے دیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی سورہ قہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے پہلا رکوبی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برامدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برامدے کی سیڑیاں اتر کر گھاس پہ آیا پھر سے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے وہ کونیوں تکاستی نے فول کی ہوئے تھا جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے چہرے اور ماتے پہ گرے بال بھی گیلے تھے پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے شاید وہ وضو کر کر آیا تھا اس نے مسکرا کر سرخم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے وہ مدھر مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے اور دو باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پہ بہت غرور تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق کو مغرب تک جا پہنچا تھا وہ چار قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دئیے گئے تھے جب وہ ختم ہوئے تو تیمون نے سر اٹھایا محمل اب اس ٹاپ بٹرن دبا رہی تھی تمہیں پتا ہے یہ آواز کس کی ہے تیمون نے نفی میں سر ہلایا یہ کاری مشاری تھے تمہیں پتا ہے کون ہے اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی پہلے وہ سنگر تھے پھر انہیں نے قرآن پڑا تو گلکاری چھوڑ دی اور کاری بن گئی ان کے گیارہ مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہیں مگر مجھے یہ والی ٹونز سب سے زیادہ پسند ہے تمہیں پسند آئی جی وہ بے ساختہ کہہ کر اٹھا کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختہ بتتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی آخر تھا تو وہ بچہ ہی کتنا نراز رہ سکتا تھا بھلا اور پھر آہستہ سے بولی مجھ سے ابھی تک خفا ہو تمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا مو سے کچھ نہ بولا کیوں خفا تھے مجھ سے وہ چپ رہا بالکل چپ تمہیں میں بری لگتی ہوں تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو نو نیور وہ گھبرا کر کہہ اٹھا تھا پھر ایک دم چپ ہو کر لب کٹنے لگا تم پہلے تو ایسے نہیں تھے تم میرے لئے ہسپتال پھول لے کر آتے تھے مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے میرے ہاتھوں پہ پیار کرتے تھے تمہیں بھول گیا ہے اس کی بھوری آنکھوں میں اس عجاب پھیل گیا آپ کو سنائی دیتا تھا سب زنی میں پہلی بار اس نے محمل سے یوں بات کی تھی وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی تمہیں لگتا تھا کہ میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی کیا ایسا ہو سکتا ہے اس نے الٹا سوال پوچھا تردید نہیں کی نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولی کیوں نہیں تھی اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی غصے سے نہیں دکھ سے میں بول نہیں سکتی تھی میں بیمار تھی اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا وہ تڑپ کر رہ گئی مگر بظاہر خود کو کمپوز جکھا وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی اس کی موٹی موٹی بھوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں وہ کہتے تھے وہ اس وچ سے شادی کر لیں گے وہ آپ کو ڈیووز کر دیں گے میں ان سے بہت لڑا تھا اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تیمور وہ متحیر رہ گئی اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا ادھر آؤ میرے پاس وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پہ رکھے رو رہا تھا محمل نے بے اختیار بازو پڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے میرے پاس آؤ اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کر دیا اور خود سے قریب کیا ڈیڈی نے کیوں مارا تھا تمہیں میں نے کہا تھا میں ان کو اور اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا اس نے ہاتھ اپنے آنسوں سے بھیگے گال پہ رکھا محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا تم پھر میرے پاس آئے تھے ہاں میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا آپ نے مجھے اکیلہ چھوڑ دیا آپ بولتی نہیں تھی آپ نے مجھے پیار نہیں کیا اور تم مجھ سے نراز ہو گئے وہ ہچکیوں کے درمیان آنسوں پوچھ رہا تھا میں تب بیمار تھی بول نہیں سکتی تھی لیکن اب میں تمہارے پاس سنا اب تو تم نراز نہیں ہو ہتھیلی کی پشتے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا ایک دم ہی اس کے ادھور وجود میں تھنڈا کتر آئی اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے اب اسے کسی ہمایوں دعوت نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا وہ دن بہت خوبصورت تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو پھر مل بیٹھ کر خوب باتیں کی کبھی لان میں کبھی ڈیننگ ٹیبل پہ کبھی لانج میں اور پھر تیمور کے کمرے میں اس سے بات کرکی محمل کو پتا چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تھا تو وہ اس سے بدزن ہو گیا تھا مگر بچہ تھا آخر کتنی دیر نراز رہ سکتا تھا بلاخر اپنے اندر کا سارا لاوہ نکال کر اپ تھنڈا پڑ چکا تھا اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ورثے ملی تھی اس کا قصور نہیں تھا اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرز اور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا ہے مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑی تھی محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہن اور سمجھدار لڑکا تھا وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی کب اسے جھڑکا کب اس پہ چلایا اور دوسرے ہر شئے جو ان دونوں کے درمیان تھی وہ ظاہر کرتا تھا کہ اس سے نفرت ہے مگر اس کے باوجود اس پر اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈیووس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا جانا تو ہے پر ابھی تو ٹو اڈ اہاف منت آپ ادھر ہی ہے نا آپ کی ڈیووس کے ٹری منت بعد تک آپ یہی رہنا ہے نا وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا اس کی عمر اتنی نہیں تھی مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا ہاں ابھی تو ہاف منت ہوا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے کیا پتہ ڈیڈی ڈیووس واپس لے لیں اس نے سوچا کہ اس سے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے مگر اس کے ننھے دماغ کو خامخواہ کہا ہل جاتی سو بات بدل دی مجھے اپنی بکس دکھاؤ آپ ٹاپک مٹ چینج کریں میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں اوہ میرا مطلب تھا کہ پیپرز دکھاؤ محمل محمل اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے پکا رہی تھی اس کی ویلچئر دروازے سے ذرا دور تھی سو اب اس نے تیمور کو اشارہ کیا بیٹا دروازہ کھولو پلیز نو اس نے برا سا مو بنایا اور وہیں بیٹ پر بیٹھا رہا محمل فرشتے اس کی آواز میں پریشانی تھی تیمور پلیز دروازہ کھولو خالہ بلا رہی ہے وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی مگر ابھی وہ تیمور کو نراز نہیں کرنا چاہتی تھی وہ مو ہی مو میں بدبداتا اٹھا دروازہ آدھ کھولا کھول کر سر باہر نکالا اور غصے سے بولا وہ ساری سنی میں محمل کو جھون رہی تھی فرشتے نے جہل سی آواز آئی اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا پھر واپس مرات و محمل قدر خفاس اس کو دیکھ رہی تھی وہ میری بہن ہے تم اس سے مجھ سے بات کیوں نہیں کرنے دوگے بیٹا آپ کیوں اس وچ نمبر ٹو کو پسند کرتی ہیں میرا تو دل کرتا ہے اس سے کہوں اپنا بروم سٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے بگر کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا آ جاؤ فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا وہ حیران سی دروازے میں کھڑی کی تم اور سنی او گوڈ یہ سب کیسے ہوا وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی بس اللہ کا شکر ہے اس سے مسکراہت دبا کر کندے اچھکا ہے جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پہ لا جواب ہو ایم سو ہیپی محمل فرت جذبات سے فرشتے کی آنکھیں جب دبا گئیں اور اس سے پہلے کے محمل جواباً کچھ کہہ پاتی تیمور زور سے بولا نو جو آنٹ آپ جھوٹ بولتی ہو مجھے سب پتا ہے فرشتے کا چہرہ مان پڑ گیا سنی میں یو کین گو ناؤ جس گو آوے وہ ایک دم زور سے چلایا فرشتے لب کٹی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بینجے بیٹھا تھا وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ اٹھا کر پھار ڈالا پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیوازے پر دے مارے محمل بغار اس کا رویہ دیکھ رہی تھی وہ واپس آ کر بیٹھ پر بیٹھا تو اس نے اس کی رف کوپی اٹھائی تین صفحے پھارے اور تیمور کی جانب بڑھا دیئے لو ان کو بھی پھار دو تیمور نے پہلے ذرا حیرت سے اسے دیکھا پھر جھپٹ کر کاغذ پکڑے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ بھی پھارو وہ اس کی کوپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی جاری تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں پھارا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں میں گرا دیا محمل نے اس کی کوپی بند کر کے بیٹھ پر ڈال دی اٹھو پانی پی اور مجھے بھی پلاؤ اس کے اندر کا لاوہ باہر آ چکا تھا سو وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا پہمے نے گلاس سے تھاما پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھا دیا اس کو بھی دیوار پر مار کر توڑ دو تیمور لپکاتے سے دیکھ رہا تھا گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا اسے توڑنا چاہتے ہو نو اب وہ تھنڈا پڑ چکا تھا چلو لون میں چلتے ہیں میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی وہ اس کی بات پہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا وہ آسودگی سے مسکراتی ویلچیر کے پیوں وہ دونوں ہاتھوں سے گھوماتی آگے بڑھنے لگی وہ دونوں لانچ میں بیٹھے تھے محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصتوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے سے سنا ڈالے تھے ہو جاتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ لا شعوری طور پہ رک گئی جانتی تھی اس وقت کون ہوگا بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اس نے سر نہیں اٹھایا آگے بتائیں نا ماما تیمور چنلموں کے انتظار کے بعد بیچین ہو گیا اسی پل ہمائیوں اندر داخل ہوا بساختہ ہی محمل نے سر اٹھا لیا وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھے لیے آسین کونیوں تک فور کیے چلا رہا تھا چلا رہا تھا ان دونوں کو یوں کٹھا بیٹھ کر دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا آنکھوں میں واضح حیرت اور الجن بھری وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آیا سو اور سوے اتفاق وہ ان دونوں کی اس دوستی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا نہ ہی دیکھ سکا محمل نے نگاہیں کتاب پہ جھکالی اور آگے پڑھنے لگی اسی لمحے فون کی گھنٹی وجی تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کا رسیور اٹھایا ہیلو کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا پھر سر ہلایا جی وہ یہی ہیں ایک منٹ وہ رسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھما اسی پل ہمائیوں کی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی ماما آپ کا فون ہے کون ہے وہ ذرا حیران ہوئی اس کے لئے بھلا کہاں فون آتے تھے وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام آغا فواد ہے تیمور نے رسیور اس کی طرف بڑھایا تار لمبی تھی رسیور اس تک ہی پہنچ گیا تھا آغا فواد وہ بے یہ کہنی سے بڑھ بڑھائی پھر رسیور تھاما کتنی ہی دیر وہ سنسی سے کان سے لگائے بیٹھی رہی ہیلو اور پھر بمشکل لفظ لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے رسیور اس کے ہاتھ سے چھین دیا محمل نے بری طرح چوک کر پیچھے دیکھا میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا رسیور ہاتھ میں لیے درشتی سے کہتا وہ محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا وہ ششدر سی بیٹھی رہ گئی ہمائیوں نے ایک شولہ بار نگاہ اس پر ڈال دی اور رسیور کھٹک سے کریڈل پر ڈال دیا پھر جس سے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیا چڑھتا گیا تیمور خموشی سے مگر بغور سب دیکھ رہا تھا ہمائیوں واپس ہو لیا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا ماما اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا پھر بلایا وہ اسی طرح شل سی بیٹھی تھی ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لئے ڈیڈی نے تب بھی ان کو کہا تھا کہ یہاں کوئی محمل نہیں رہتی ماما ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ تو آپ کے کزن ہے نا وہ ابھی تک سن تھی پہلی دفعہ ہمائیوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا اچھا چھوڑے نا مجھے سٹوری آگے سنائیں وہ اس کے ساتھ سوفے پہ بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی وہ لون میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پہ جھڑکاؤ کر رہا تھا کترے موٹیوں کی طرح سبس تینکوں پر گر رہے تھے وہ چہرے پہ دھیروں سکون لیے اسے دیکھ رہی تھی امام شافی کہتے تھے ازمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے ٹھیک ہی کہتے تھے جب اسے زندگی میں گھپندہرہ نظر آنے لگا وہیں پہ فجر کی پہلی کرنچ چمکی تھی ہمائیوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا تیمور کی محبت مرہم کا کام کر رہی تھی شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پر آہٹ سنی تو گردن موٹ کر دیکھنے لگی فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیک تھا اور وہ اپنے مخصوص سے بائر سکاف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی اس وقت وہ ادھر پڑھانے جاتی تھی اسلام علیکم جلدی آ گئی اسے آتے دیکھ کر محمل مسکرا کر مخاطب کیا ہاں بس ذرا تھک گئی تھی وہ تھکان سے مسکراتی اس کی طرف چلی آئے کھانا کھالے آپ نے دپہ میں بھی نہیں کھایا تھا ہاں کھاتی ہوں اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کنپٹے سہلائی اس کی مخروطی انگلی میں چاندی کی وہیں انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان لگی تھی خیریت فرشتے مجھے آپ ٹینس لگ گئی ہیں نہیں تو وہ پھیکا سا مسکرائی تب ہی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائی پھینکا اور ان کی طرف آیا وہ ٹینس بھی ہیں تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں جسٹ لیو ہا آلون وہ بہت غصے اور بتمیزی سے بولا تھا محمل فرشتے کی مسکراہت کو واضح ماں پڑھتے دیکھا اس کا دل دکھا تیمور بیٹا وہ تمہاری خالہ ہے ایسے بات جسٹ گو چلی جاؤ آپ یہاں سے وہ پیر پٹھ کر چکھا بلکل ہمائیوں کا پر تو سوری سنی وہ شائستگی سے اٹھی بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لانڈ کی رویش پار کر گئی اور جہاں میری ماما ہو وہاں مات آیا کرو وہ اس کے پیچھے چل لیا تھا محمل نے تاثر سے برامدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے گم ہو گئی تھی تیمور ابھی تک لب بیچے برامدے کو دیکھ رہا تھا اوف یہ لڑکا کیسے سمجھاؤ اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں وہ سر جھٹک کر رہ گئی وہ کچن میں اپنی ویلچئر پر بیٹھی تھی گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے تیمور بلکیز کے ساتھ مرکز تک گیا تھا وہ مٹر چھیلتے ہوئے لا شعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی کچن کا دروازہ نیم وا تھا وہ ویسے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤن سے نظر نہ آ سکتی تھی تب ہی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ قدموں کی چاپ بھی پھر قریب آتی آوازیں مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے ایسا کب تک چلے گا ہمائیوں وہ آرزو تھی اور تنکر کہہ رہی تھی کیا انجان مت بنو ہم کب شادی کر رہے ہیں ان کی آوازیں قریب آ رہی تھی وہ دم سادے بیٹھی رہی مٹر کے دانے ہاتھ سے پسل گئے کر لیں گے اتنی کیا جلدی ہے کیا مطلب جلدی اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اسے طلاق دیئے ہوئے اس کی عدد ختم ہونے دو اور کب ختم ہوگی وہ ایک دو ہفتے رہتے ہیں وہ رسان سے کہہ رہا تھا وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وصف میں کھڑے باتے کر رہے تھے کیا اس کی عدد کے ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے نہیں اس کا انداز اتنا سرد مہر اور کتے ہی تھا کہ پل بھر کو آواز بھی آرزو بھی چپ رہ گئی مگر ہمائیوں اس نے کہنا چاہا کہانا نہیں وہ اب سختی سے بولا تھا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا چلی جاؤ جاؤ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا رہ گیا نہیں ہمائیوں سنو رکو وہ بکھلائی ہوئی اس کے پیچھے لپکی سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں مدہم ہو گئیں وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے ماما کتنی ہی دیر بعد تیمور نے آ کر اسے بکارا تو اس نے چونکر سر اٹھایا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا تم کب آئے وہ سمبلی ماما وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا آپ رو رہی ہیں اس نے اپنے ننے ننے ہاتھ اس کے سہرے پہ گیتے آنسوں پہ رکھے وہ حیران رہ گئی پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے آپ نہ رویا کریں وہ آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام لیے ہاتھ تھام لیے میں تو نہیں رو رہی آپ رو رہی ہیں میں بچہ تھوڑی ہوں وہ اس کی غلب بیانی پر خفا ہوا اچھا اب تو نہیں رو رہی اور اچھا اب تو نہیں رو رہی ہے اور بتاؤ شاپ سے کیا لائے ہو چپس اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے یور ٹو سلو ماما اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گوٹ سے اٹھائی اور کاؤنٹر پر رکھتی آئیں باہر چلتے ہیں رہنے تو تیمون میرا دل نہیں کر رہا بلکیس بوہ اس کے بغیر سنے وہ بلکیس کو پکارنے لگا ماما کو باہر لے آؤ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی جا رہی تھی بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروالے آج حمد کر لی ہے بلکیس کو تو کہنے کی دیر تھی فورا لگ گئی وہ دروازے کی چوکھٹ پر ویلچے پر بیٹھی ہدایت دے رہی تھی یہ والا باکس اندر رکھ دو اس طرف والی سامنے کر دو میز سے یہ سب ہٹا لو اور اس والے شلف میں رکھ دو جھار پونچ سے گرد اڑ رہی تھی سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف ہی نہیں کیا تھا بی بی ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے وہ پرشان سی کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی تاریخ کی پرانی کتابیں ان کو علاق کر دو اور وہ دراز خالی کر دو اس میں سب رکھ دیں گے اچھا جی بلکیز اب سٹیڈی ٹیبل کے درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی ان کو اس آخری شلف پہ نہ سٹ کر دوں اس نے دروازے سے نکلنے والی کتابوں کے دھیر کی طرف اشارہ کیا درازوں سے نکلنے والی دھیر کی طرف اشارہ کیا ہاں کر دو اسے بھلا کیا اعتراض تھا بلکیز پھرتی اور انہماک سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی دھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا لفافہ رکھانے ذرا آیا یہ لفافہ اٹھا کر دو شاید ہمایوں کے کام کا ہو کتابیں صید کرتی بلکیز رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا کوئی نام پتہ نہیں لکھا ہوا تھا اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی جسے کھول کر پھر لگا دی کہو پتہ نہیں کس کا ہے بینہ کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کور گود میں گرا اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا اس کی تہیں کھولیں اور چہرے کے سامنے کیا اسٹام پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضیہ سے دستخط تھے مہمال ابراہیم فرشتے ابراہیم مہمال ابراہیم مہمال ابراہیم